کونسا فعلق کنا چاہیے دیکھئے میں آپ کو نماز کے اوقات بتا دیتا ہوں آپ مذہب چھوڑیے کس مذہب کا کیا مسلک ہے فجر کا وقت جب طلوع فجر کا وقت طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے طلوع فجر میں کسی کا اختلاف نہیں ہے وہاں سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور افضل یہ ہے کہ مکمل اجالہ ہو جانے سے پہلے پہلے فجر کی نماز پڑھ لی جائے غلص میں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ غلص میں فجر کی غلص مطلب ادھیرہ صحابے کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کے جب لوڑتے تھے تو ادھیرہ ہوتا تھا اس طرح سے ادھیرہ ہوتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے تھے تو فجر کی نماز کا افضل وقت یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد ادھیرہ بلکل ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ نماز پڑھ لی جائے یہ فجر کا وقت ہے اور فجر کے وقت کی انتہا ہوتی ہے طلوع شمس کے ساتھ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو فجر کا وقت ختم ہو گیا زہر کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے وقت کے شروع ہونے میں زہر کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے جب ہر چیز کا سایہ ہر چیز کا سایہ اس کے اصلی سایہ کے علاوہ ایک مثل ہو جائے اس وقت تک زہر کا وقت رہتا ہے اثر کا وقت جو ہے اس وقت شروع ہوتا ہے میں نے زہر کے وقت کے بارے میں کہا کہ اس کی انتہا جب ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اس کے دو مثل ہو جائے وہاں تک زہر کا وقت رہتا ہے اثر کا وقت اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے اصلی سایہ کے علاوہ دو مشل ہو جائے وہاں سے اثر کا وقت شروع ہوتا ہے اور اثر کی نماز سورج کی روشنی کے زرد ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لینا افضل ہے یہ وقت الوجوب ہے افضل وقت اس کے بعد اس کا وقت درورہ شروع ہوتا ہے اگر سورج کی روشنی کے اندر زردی آگئی اس وقت بھی اثر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن ایسے اور اثر کی نماز کا وقت مغرب کے سورج کے غروب ہونے تک رہتا ہے اور مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے سورج غروب ہوتے ہی فوراں اور یہ رہتا ہے شفق غائب ہونے تک مغرب کا وقت شفق غائب ہونے تک رہتا ہے شفق کس کو کہتے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد جو سرخی ہوتی ہے آسمان میں اس کو شفق کہا جاتا ہے جب وہ غائب ہو جائے تو اب مغرب کا وقت ختم ہو گیا اور وہی سے فوراں عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت رہتا ہے آدھی رات تک یہ پانچوں نماز کے اوقات ہیں تو مذہبِ عربعہ کے اندر اختلاف ہے لیکن یہ جو پانچوں نمازوں کے اوقات میں نے آپ کو بتائے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کی روشنی میں ہے آپ اس کے مطابق نماز پڑھیں